آپ لوگ بکس پڑھتے ہیں؟ ارے نہیں نہیں سکول کالج یونیورسٹری کی بکس کی بات نہیں کر رہا بلکہ نوول کی بات کر رہا ہوں اگر تو آپ لوگوں کو نوول پڑھنے کا شوک ہے ارے نہیں یار اگر آپ لوگ نوول سے ریلیٹڈ سکل پر کام کر سکتے ہیں تو آج آپ لوگوں کو نوول سے ہی ریلیٹڈ ایک ایسی سکل سکھاؤں گا جس میں آپ لوگوں نے نوول نہیں پڑھنا بلکہ اس نوول کی سکل پر کام کرنا ہے کیا کام ہے اور کرنا کس طرح ہے آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں اسلام علیکم آج آپ لوگوں کو جو کام سکھاؤں گا اس میں آپ لوگوں نے بک کی ڈسکرپشن لکھ کے ارننگ کرنی ہے اون لائن پیسہ کمانے صرف اور صرف ایک بک کی ڈسکرپشن لکھنی ہے اور اس کی مدد سے آپ لوگوں نے ارننگ جنریٹ کرنی ہے اور جو لوگ تو بک لور ہیں نوولز بہت شوک سے پڑھتے ہیں میری طرح ان لوگوں کو تو بہت آسانی ہوگی وہ لوگ یہ کیکلی کام کر پائیں گے اور آپ کا بھائی آپ لوگوں کو یہ سکھائے گا آج کس ویڈیو میں کس طرح آپ لوگ ایک بک کی ڈسکرپشن کو لکھ سکتے ہیں پروفیشنل انداز میں اور اس سے ارننگ کر سکتے ہیں لیکن ویڈیو کو پراپرلی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میرا نانا محمد عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ماسٹر مائنڈ یوٹیوب چینل اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں پہلی دفعہ ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرپ کر لیجئے گا اور اگر آپ لوگ چینل کو سبسکرپ نہیں کریں گے تو آپ لوگ ماسٹر مائنڈ پہ ڈیلی بیسز پہ اپلوڈ کی جانے والی آن لائن ارننگ سے ریلیٹڈ ریل ویڈیوز کو مس کر دیں گے تو میک شور کیجئے کہ چینل کو لازمی سبسکرپ کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن لازمی دبائیے کیونکہ اس طرح آپ لوگ نوٹیفائیڈ رہیں گے اور ڈیلی بیسز پہ ارننگ ریلیٹڈ ویڈیوز کا نوٹیفیکشن آپ کو ملتا رہے گا سب سے پہلے آپ لوگوں نے ایمازون کی ویب سیٹ کو کر لینا ہے اوپن اور ایمازون کی ویب سیٹ کو اوپن کرنے کے بعد آپ لوگوں کو میں ایکسیمپل کے طور پر ایک نوول سرچ کر کے دکھا دیتا ہوں فیلوشپ پوائنٹ ایلیس ایلیٹ کا یہ نوول ہے آپ لوگوں نے اس نوول کو کر لینا ہے اوپن اور اس کو اوپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے جو ہے اس نوول کی آجے گی ڈسکرپشن اب آپ کے سامنے جو یہ ڈسکرپشن آرہی ہے یہ بلکل نیو ڈسکرپشن ہے اس نوول کی کیونکہ یہ 9 مائن 2023 کو پبلش کیا گیا ہے اچھا جو پرانے نوولز ہوتے ہیں ان کو ضرورت نہیں ہوتی پاپولارٹی کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی جو ہے پاپولر ہوتے ہیں جو نیو نوولز ہوتے ہیں ان کو ڈسکرپشن کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو ڈسکرپشن لکھ کے پاپولر کیا جائے اب آپ لوگوں نے جو ہے سمپلی اپنے کلائنٹ کو یہ نہیں کہنا کہ آپ ہمیں جو ہے کمپلیٹ نوول پروائیٹ کریں کیونکہ ہو سکتا ہے وہ پبلش نہ کیا گیا ہو اور وہ پرسنل ڈیٹا ہو تو آپ نے یہ نہیں کہنا بلکہ آپ نے اپنے جو کریٹرز ہیں جو آپ لوگ کے پاس کلائنٹس ہیں گے ان کو آپ نے کہنا ہے کہ ہمیں ٹیبل آف کونٹینٹ دیا جائے ٹیبل آف کونٹینٹ کے تھرو آپ لوگوں نے جو ہے ڈسکرپشن لکھنی ہے بکس کی اب یہ ٹیبل آف کونٹینٹ کیا ہوتا ہے اور اس کو آپ نے جو ہے کس طرح یوٹلائز کرنا ہے وہ میں آپ لوگوں کو اگزیمپل کے طور پر کر کے دکھا دیتا ہوں میرے سامنے گوگر ڈیوکی میرس پہ جو ہے کچھ ٹیبل آف کونٹینٹ کی اگزیمپل بنی پڑی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اس کی اگزیمپل کے تھرو آپ لکھوا سکتے ہیں اپنی بک کی ڈسکرپشن اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سمپلی آنا ہے آپ لوگوں نے چیڑ جی پی ٹی پہ اور چیڑ جی پی ٹی پہ آکے آپ نے اس سے پوچھنا ہے can you write a book description for me for amazon ٹھیک ہے ایمازون کے لئے میں ایک بک ڈسکرپشن اس سے لکھوانا چاہتا ہوں تو یہ مجھے کہتا ہے جی آف کورس میں آپ کو لکھ کے دے دوں گا آپ کو آپ کی بک ڈسکرپشن جو بھی آپ لکھوانا چاہیں گے میں کہتا ہوں جی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس سارے کو کر لینا ہے کوپی جو کہ اس کی ڈسکرپشن تھی فیلوشپ پوائنٹ نوول کی آپ کو آپ کا کلائنٹ نوول دے گا اس کی آپ نے کوپی کرنی ہے اس کے بعد میں یہاں پر اس سے پوچھتا ہوں can you write description in the similar way یہاں پر یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کے نوول کے similar way کے مطابق لکھ کے دے دوں گا میں یہاں پر اس سارے کو پیسٹ کرتا ہوں جو کہ میرے پاس description تھی اور یہاں پر میرے سامنے جو ہے اس نے لکھنا start کر دی ہے جس میں اس نے points بھی بنائی ہے description کے تو میں کہتا ہوں now for this اور یہاں پر جو ہے جو میرے content تھے table of content میں نے اس کا جو format ہے وہ میں نے copy کر لینا ہے اور اس کو میں نے copy کر کے chat gpd پر کر دینا ہے paste اب میرے سامنے جو ہے یہ تمام description اسی table of content کے مطابق آ جائے گی ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے سامنے جتنی بھی description ہے chapter 1 chapter 2 chapter 3 یہ تمام اسی format کے مطابق آ رہی ہے جو کہ table of content میرے پاس تھا اب میں اس کو کہتا ہوں کہ میرے پاس جو description تم مجھے لکھ کے دو وہ 250 words پہ ہو paragraph سے شروع ہو اور اس میں جو ہے bullets لگی ہوں اور end پہ جو ہے call of action ہو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے سامنے وہی جو لکھ کے دے گا جو میں نے اس کو کہا ہے bullets ہیں اس کے درمیان paragraph سے یہ شروع ہوتی ہے اور end پہ جو ہے اس کے action ہے simply اب آپ نے کیا کرنے آپ نے اس کو copy کرنے کر دینے پیسٹ اب اس کو تھوڑا بہت جو ہے آپ نے customize کر لینا یہ جو dots بغیرہ ہوں گے یا feel free to adjust آپ نے اس طب کو جو ہے کر دینے ختم اور اس کو ختم کرنے کے بعد آپ نے جو ہے اس کی تمام headaches کو board کر لینا اپنے مطابق آپ نے اس کو adjust کرنے اور اس کو اپنے Microsoft word کی فارم میں کر لینا ہے download download کرنے کے بعد آپ کے سامنے ہی آ جائے گا اب آپ نے simply آنے Fiverr پر Fiverr ایک ایسی ویب سائٹ ہے جہاں پہ آپ کو freelance skill اپنی sale کر کے earning کر سکتے ہیں یہاں پر اگر میں لکھتا ہوں book description تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے صرف 500 یا 600 services available ہیں کوئی competition نہیں ہے top rated یہاں پہ sellers ہیں Fiverr twice seller ہیں level 2 seller ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ orders کم من کے پاس 1K plus orders یہ کر چکے ہیں صرف 570 services پہ بالکل کم competition ابھی آئیں ابھی جو ہے آپ لوگ یہاں پہ کام کریں آپ لوگوں کو کسی قسم کا کمپیٹیشن دیکھنے کو نہیں ملے گا کیوں کیونکہ لوگوں کے پاس اتنا اس چیز کا knowledge نہیں ہے کہ آپ لوگ اس کام کو کر کے بھی earning کر سکتے ہیں ابھی آپ گیک بنائے اور ابھی یہاں سے آپ کام کر کے earning کر سکتے ہیں وہ بھی بالکل side hustle اور similar way پہ آپ لوگوں نے Fiverr پہ گیک کیسے بنانی ہے اس کا لنک بھی آپ کو description میں مل جائے گا اس لنک کی مدد سے آپ لوگ Fiverr پہ ایک professional GIG بنا سکتے ہیں اور اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہیں تو خیر یہ تھی آج کی ویڈیو I hope کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولے گا اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کی کوئی کیوری ہے مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کوئی بھی بات ہے تو آپ کو mastermind official instagram کا لنک میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں اس button پہ جا کے اور اس username پہ جا کے آپ لوگ مجھ سے بات کر سکتے ہیں کچھ بھی کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں کوئی چیز سمجھ نہیں ہے کوئی ایسا point جو کہ آپ کو سمجھ نہیں آیا ہوا misunderstand ہو گیا ہو تو آپ لوگ مجھ سے کومنٹ سیکشن میں بھی بات کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ وہاں بھی آپ کو response دوں گا بہت جدل ملاقات ہوگی ایک نئے amazing ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھے گا اور اسنا چیز کو دعا میں یاد رکھے گا اور اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے لازمی ان لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے جس کو اس کے ضرورت ہے خدا حافظ